ہلو ستو اس کے الیکٹرون سرکم آپ کا سوائے تو سو کیسے ہیں آپ سب بھی آسا کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو میرے پاس ایک پچاس وٹ کا ایمپلی فائر آیا ہے ریپیر ہونے کے لیے اور دوستو اس میں پروبلم کیا ہے یہ صرف ہمنگ دے رہا ہے اور اسے پھول شورٹنگ دکھا رہا ہے ہم نے دیکھا اس کے اندر دوستو ٹرانجسٹر سوٹ ہیں اب دوستو کیا ہوگا آپ کے سامنے ایسا کیس آئے گا جرور کہ اس میں ٹرانجسٹر سوٹ مل سکتے ہیں اور آپ اسے ٹرانجسٹر بدلو اور آپ کے پاس ایک گھنٹے دو گھنٹے یا اگلے دن ہی کسٹومر واپسی آ جائے گا اس کا بہت بڑا ریزن ہوتا ہے اس والے ایمپلی فائر کے اندر کیونکہ یہ جو ایمپلی فائر ہوتے ہیں اس طرح ہے جس میں دوستو آوٹپوٹ کا ٹرانسورمر لگا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس پہ ہمارا کیا سین ہوتا ہے سو لہ اوم ایٹ اوم فور اوم کومن اور سو وولٹ ستر وولٹ اور کومن یہ ہمارے دوستو ایچ اپ کے لیے ہوتے ہیں یہ ہمارے سپیکر کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹرانسورمر جس بھی ایمپلی فائر کے اندر لگا ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک گلتی بلکل بھی نہیں کرنی جو کہ میں آج بتاؤں گا بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے پلیز لاش تک دیکھنا کافی ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سمجھنا ہے آپ کو آپ کو اس طرح کے تانسورمر لگے ملیں گے اس میں تیس پچپن آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے میٹل والے جیسے میں آپ کو یہاں دکھا دینا چاہتا ہوں ایکزامپل کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ٹو این تیس پچپن آپ کو تانسورمر ملے گا اور لگا ہوا تو اس میں سین کیا ہے وہاں پہ دوستو آپ اس طرح کا ٹانسورمر لگا دو آپ کو مارکٹ میں کہہ دیں گے بھائی یہ والا ٹانسورمر لے جاؤ بڑھیا چلے گا اور اس طرح کا ٹانسورمر آپ کے دوستو ہنڈرڈ آن پرشنٹ میں کہہ رہا ہوں بھائی لوکل ہی ملیں گے آج کل اس طرح کے ٹانسورمر آپ کو بالکل بھی نہیں لگانے اس میں آپ کو بیل کے ٹانسورمر ہی لگانے ہیں یا آپ دوستو فیس میں لاشین یہ ہے اس طرح کے ٹانسورمر لگا دو یہ تا انیس تالیس ہے اس طرح کے ٹانسورمر لگا دو تو بیسٹ ہے وہ لوکل بھی ہوگا تو بھی اس میں چل جائے گا لیکن اگر آپ اس طرح کے ٹانسورمر لگاؤں گے میں یقین مانتا ہوں کہ آپ کتنا بھی اچھا لگا لے لوکل ہی ٹانسورمر ملے گا اور اچھی مارکٹ سے اور پرانی بلکل پرانسورمر لگا دو تو بہت الگ ہے ورنیس میں لوگل ٹانسورمر چلتا ہی نہیں ہے بھائی لگاؤں اون کرو کہ آپ اس میں اچھا ہی سپیکر کے لیے آؤٹپوٹ میں کولم بھی مجھوڑنا صرف آپ اسے اون ہی کرنا اور وہ بھی ہاں پہ بیس ٹیبل تھوڑی سی بڑھا کے دیکھنا ترنتی آپ کا ٹانسورمر شوٹ ہو جائے گا فلی شوٹ ہو جائے کچھ نہیں کر سکتے آپ اس میں اور پھر اس میں جو ہے نا یہ پروبلم آتی ہی آتی ہے آپ اس طرح کے یا پھر ایک اپسن اس طرح کا آپ کو اس طرح کے بھی لگا سکتے ہو انیس ترالیس والے جو آتی ہیں اس طرح کے بھی لگا سکتے ہو آپ ایک کیا ون اٹھان میں بھی لگا سکتے ہو وہ بھی اس سے بیس چل جائے گا اگر جنویل لگا دیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیونکہ اس میں کیا سین ہوتا ہے میں بتا ہوں یہ جو ٹانسورمر کا جو کلیکٹر ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اس پہ جو ہے نا بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے جب اس میں ہم آٹپوٹ کے لئے لگاتے ہیں اور اوڈجنل تو سین کر لیتے ہیں اور اس کی ہیٹسنگ بھی یہی ہوتی ہے اس میں آلگ سے ہیٹسنگ نہیں لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دھیان دینا اس پہ کوئی بھی آلگ سے ہیٹسنگ نہیں لگی ہوتی اور اس کی جو ہے بہت زیادہ ہیوی ایمپیر آٹپوٹ میں نکلتے ہیں یہاں سے یہ تو نورمل نکلتے ہیں لیکن یہاں سے ہیوی نکلتے ہیں تو کیا ہے لوکل ٹانشٹر اپنا دم توڑ دیتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے وہاں پہ وہ نہیں چل پاتا ہے اس لئے اس میں دوستو آپ سے انورود ہے کوئی بھی آپ اس طرح کا ایمپلی فائر کریں تو آپ اس میں لوکل ٹانشٹر بلکل بھی نہ لگائیں ہو سکے اگر آپ دوستو باؤنس اور ٹانشٹر یوز کریں باؤنس ہم آپ کو کوئی اس طرح کی دکت آ رہے ہیں تو ڈبل ڈبل لگا دو یہاں پہ ہول کر کے یہاں پہ اس طرح سے لگا دو ماؤنٹ کر کے اور یہاں پہ ایک اپنا مائی کا پیپر لگا دو تو بیش چلے گا یقین مانیے دوستو آپ کی کوالیٹی جینوین ایسی رہے گی مجھ آ جائے گا اور سارے لگتے ہیں اس کے اندر اینپن ٹانشٹر جو اور باقی لگتے نہیں پین پی نہیں لگتے اس طرح کے ایمپلی فائر میں اینپن ٹانشٹر لگتے ہیں تو آپ وہ لگا لو یقین مانیے کدھی بھی کمپلین نہیں آئے گی کوئی دکت نہیں آئے گی اور جب آپ یہ ٹانشٹر لگاؤنا تو دھیان دینا جو اس کا ڈرائیور سیکشن کے چھوٹے ٹانشٹر ہوتے ہیں یہاں پہ اینپن ہی لگے رہتے ہیں یہاں پہ بیڈی ایک 149 مل سکتا ہے 547 مل سکتا ہے تو یہ آپ کو چینج کرنے ہیں اور یہاں پہ آپ کو دوستو ایک 501 یعنی کی آپ کا پانس اوم کا پری سیٹ ملے گا یہ بھی آپ کو چینج کر کے تب ہی ٹانشٹر چینج کرنے ہیں تو آپ کی فالٹ بلکل 100% کلیر ہو جائے گا آپ کے اس طرح کے ایمپلی فائر میں کبھی بھی دکت نہیں آنے والی تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی پلیز ہمیں کمینٹ جب رو بتا ہے ویڈیو چھو لائک کر دیں اپنے دوستو میں share کر دیں آج کتنے جہین جہ شیرام دوستو